بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو ایک مرتبہ حضرت امام حسن علیہ السلام اور حضرت امام حسین علیہ السلام شدید بیمار ہو گئے حضرت امام علی علیہ السلام اور حضرت فاطفہ زہرہ علیہ السلام نے منت مانی کہ اے میرے اللہ جب ہمارے دونوں شہزادے صحت یاب ہو جائیں گے تو ہم تین دن تیرے لیے روزہ رکھیں گے اللہ پاک کے کرم سے جب دونوں شہزادے صحت یاب ہو گئے تو حضرت امام علیہ السلام نے حضرت فاطفہ زہرہ علیہ السلام سے فرمایا فاطمہ ہم نے جو حسن اور حسین علیہ السلام کی صحت یابی کے لیے روزے کی نیت کی تھی میں یہ چاہتا ہوں کہ یہ روزے ہم اللہ کے رسول حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ افتار کریں حضرت فاطمہ زہرہ علیہ السلام نے فرمایا یا علیہ شیر خدا اس سے بہتر اور کیا ہوگا آج رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ روزہ رکھتے ہیں اور انشاءاللہ افتار بھی ان کے ساتھ ہی کریں گے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جب یہ علم ہوا تو آپ مبارک قدم لیے حضرت فاطمہ زہرہ علیہ السلام کے گھر آ گئے گھر میں اس وقت سہری کے لیے سوائے پانی کے کچھ بھی نہ تھا اللہ کے رسول حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ کی بہترین نعمتوں میں سے ایک نعمت پانی ہے آپ نے پانی پیا اور روزے کی نیت کر دی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دیکھ کر حضرت امام علیہ علیہ السلام نے بھی ایسے ہی کیا حضرت فاطمہ زہرہ علیہ السلام نے بھی ایسے ہی کیا اور جو ننے شہزادے حضرت حسن علیہ السلام اور حضرت حسین علیہ السلام جو بہت ہی کم سن تھے انہوں نے بھی اپنے نانا اپنے بابا اور اپنی ماں کو دیکھا تو دستِ عدب کو جوڑ کے ارز کرنے لگے اے نانا جان اے بابا جان اے امی جان جب آپ اللہ کے عشق پہ پانی کے ساتھ روزہ رکھ سکتے ہیں تو کیا ہمیں بھی اجازت ہے ہم بھی اللہ کے عشق میں روزہ رکھی ان پاک ہستیوں نے حسن حسین کا ماتھا چوما اور پنچتن پاک نے روزہ رکھ دیا امام علی علیہ السلام مزدوری کے لیے گھر سے باہر گئے مزدوری کرنے کے بعد آپ بازار سے جو لے کے اپنے گھر واپس آئے سیدہ فاطمہ تظہرہ علیہ السلام نے ان کو پیس کر پانچ روٹیاں بنائیں جب افتاری کا وقت قریب آنے لگا اللہ کے رسول حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم گھر میں تشریف فرما ہوئے پنچتن پاک کا دستر خان سجا حسن حسین حضرت فاطمہ تظہرہ علیہ السلام امام علی علیہ السلام اور اللہ کے رسول حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دستر خان پہ بیٹھے اور پانچ روٹیاں پنچتن پاک میں تقسیم کی گئیں آپ جیسے ہی روزے کھلنے کا وقت قریب آنے لگا اتنی دیر میں دروازے پہ کوئی سوالی آیا اور کہنے لگا میں غریب ہوں میں فقیر ہوں اللہ کے نام پہ مجھے کوئی روٹی کھلائے اللہ کے محبوب نے جیسے ہی سنا آپ نے فرمایا علی میرے حصے کی روٹی لو اور اس کے حوالے کر دو امام علیہ علیہ السلام نے فرمایا یا رسول اللہ اس مستحق کو میں بھی اپنے حصے کی روٹی دوں گا حضرت فاطمہ دوزہرہ علیہ السلام نے فرمایا بابا جان اس مستحق کو میں بھی اپنے حصے کی روٹی دیں گے حضرت امام حسن علیہ السلام اور حضرت امام حسین علیہ السلام نے فرمایا نانا جان اس مستحق کو ہم بھی اپنے حصے کی روٹی دیں گے حضرت امام علیہ السلام پانچوں روٹیاں جو پنچتن پاک کے حصے کی تھی دروازے پہ آئے ہوئے اس فقیر کو دے دی اور سب نے پانی سے روزہ افطار کیا اور اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کیا اللہ تعالیٰ کے محبوب نے فرمایا ہم روزہ کل رکھیں گے پھر سے سہری کا وقت آیا سب نے پانی سے سہری کی ویسے ہی حضرت امام علیہ السلام مزدوری کے لیے باہر گئے شام کو اتنی سی جو لے کے آئے جس سے پانچ روٹیاں بن سکیں حضرت فاطمہ تو زہرہ علیہ السلام نے پانچ روٹیاں بنائیں دستر خواب پیچھا اور اللہ پاک کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم گھر تشریف لے آئے افطاری کا وقت قریب تھا پھر سے کسی نے دروازے پہ صدا دی اور کہنے لگا میں یتیم ہوں کوئی اللہ کا بندہ ہے جو مجھے کھانا کھلائے اللہ کے رسول نے فرمایا علی میری حصے کی روٹی اس مستحق کو دے دو حضرت امام علیہ علیہ السلام نے فرمایا یا رسول اللہ میں بھی اپنے حصے کی روٹی اس کو دوں گا جناب سیدہ فاطمہ تو زہرہ علیہ السلام نے فرمایا باب جان میں بھی اپنے حصے کی روٹی اس کو دوں گی حضرت حسن علیہ السلام اور حضرت حسین علیہ السلام نے فرمایا نانا جان ہم بھی اپنے حصے کی روٹی اس مستحق کو دیں گے پنتن پاک کی پانچ روٹیاں اس یتیم کو دے دی گئیں پانی سے روزہ افطار کیا گیا اور پیارے آقا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ ہم روزہ کل رکھیں گے اور اسی طرح پنٹن پاک نے پانی کے ساتھ سہری کی اور امام علی علیہ السلام مزدوری کرنے کے لیے گھر سے باہر گئے پورا دن مزدوری کرنے کے بعد اتنی چھو لے کے آئے جس سے پانچ روٹیاں بن سکتی تھی حضرت فاطمہ دوزہرہ علیہ السلام نے پانچ روٹیاں بنائیں اور دسترخواں پہ سجائیں اللہ تعالیٰ کے رسول حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جیسے ہی گھر میں داخل ہوئے پنٹر پاک دسترخواں پہ بیٹھے افطار کا وقت قریب تھا تو دروازے پہ آواز آئی میں ابھی ابھی کہت رہا ہوا ہوں اور بہت بھوکا ہوں مجھے یہ معلوم ہوا کہ مدینہ میں اس گھر سے زیادہ سخی کوئی نہیں ہے کوئی اللہ کا بندہ جو اس بھوکے قیدی کو کھانا کھلا رسول اللہ ﷺ مسکرا کے فرمانے لگے میرے حصے کی روٹی اس مستحق کو دے آو حضرت امام علی علیہ السلام نے فرمایا یا رسول اللہ میں بھی اپنے حصے کی روٹی اس مستحق کو دھوں گا حضرت فاطمہ دوزہرہ علیہ السلام نے فرمایا بابا جان میں بھی اپنے حصے کی روٹی اس مستحق کو دھوں گی حضرت حسن علیہ السلام اور حضرت حسین علیہ السلام نے فرمایا نانا جان ہم بھی اپنی حصے کی روٹ اس مستحق کو دیں گے جیسے ہی حضرت امام علی علیہ السلام نے پنتن پاک کی پانچوں روٹیاں اس قیادی کو دے دی واپس آنے لگے تو اتنی دیر میں حضرت جبرائیل امین علیہ السلام نازل ہوئے اور فرمانے لگے اللہ تعالیٰ نے آپ پنتن پاک کی شان میں اس آیت کو نازل کر دیا کہ آپ مسکین یتیم اور اسیر کو اللہ کے عشق میں خود بھوکا رہ کے کھانا کھلاتے ہیں اور مسکین یتیم اور اسیر کو یہ کہتے ہیں کہ ہم تمہیں کھانا اللہ کے لیے دیتے ہیں اس کا بدلہ شکر گزاری نہیں مانگتے سن پاک کے تین روزوں کو آنے والی امت کے لیے سیرات مستقیم کا ایک چراخ رکھا سلام ہو پنتن پاک پر